دیکھئے یہ پرس کانفیرنس جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ محرم کا حدینہ تلہا ہے امامِ عالی مقام نے اسلام کی بفا کے لیے اپنی جان کا ملانہ پیش کیا تو مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں اور امامِ عالی مقام کی بارگاہ کرم میں خراج حقیقت پیش کریں غریبوں پریشان حالوں ضرورت مندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر کے امامِ عالی مقام کی خراج حقیقت پیش کریں یقیناً پوری دنیا منی پور میں جو ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ ہوا ہے اور جس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی مضمت پوری دنیا کر رہی ہے اور منی پور میں راشت پتی شاسن لگنا چاہیے وہاں جو ننگائی ہیں ان پر کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے اور ایک نمبر پہ تو وہاں پہ راشت پتی شاسن دونٹ لگ جانا چاہیے اللہ کے کلام کی جو توہین کا سلسلہ جاری ہے اندوستان بھارت کا مسلمان اس کی مضمت کرتا ہے بلکہ پوری دنیا کا مسلمان اس کی مضمت کرتا ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سفاہتی تعلقات سویڈن سے منتطع کر لیں ختم کر لیں اور یہاں سے سویڈن کی جو ایمبیسی ہے اس کو بنگ کر دیں ان کے سفیر کو وہ واپس اپنے بلک پڑھ دیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے مسلمانوں کو جذبات میں لاکر سڑکوں پر اٹھارنے کے لیے ایک سوٹی شمجی سازش یہود و نصارہ کی جانب سے اس میں قوم کیا کریں مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اللہ کی کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تعلیم قرآن پر عمل کریں تعلیم قرآن کو عام کریں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو تعلیم قرآن سے آگاہ کریں یقیناً جب لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو سنیں گے سمجھیں گے تو وہ اسلام سے متاثر ہوئے بھی نہ رہنے سکتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا جب تک کوئی ڈاک سامنے نہیں آجاتا جب تک کوئی اس کا پختہ ڈاک ہم لوگوں کے سامنے نہیں آجاتا تب تک اس سلسلے میں ابھی کوئی جماعتوں نے شروع کیا تھا اس کا اعتراضات یہ تو آپ کا دیکھیں جمہوریت میں آپ کو اپنے معاملات کو رکھنے آپ اس طریقے سے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے آزاد ہیں لیکن سمجھتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کا شوشہ چھوڑ کر اور جو دیگر معاملات ہیں حکومت کی جو دیگر ناکامیاں ہیں ان کو چھپانے کیلئے یو سی سی کا جن جو ہے وہ بوٹل سے نکالا گیا ہے روکی کپڑا مکان ست سے بڑا مسئلہ ہے آج اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے کسی طریقے کے خارجی معاملات میں حکومت نے لوگوں کو اجھایا ہوا ہے اور جو بنیادی مسائل ہیں اس کے ذہن اٹھا جیتے ہیں یو سی سی سے کیا خانی مسلمان متاثر ہوں گے یا دوسرے طرف یو سی سی سے کئی سو قومیں اور کئی ہزار ذاتیں متاثر ہوں گے وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یو سی 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 یونیفارم سیویل کورٹ کہیں سے صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے بہت ساری قومیں بہت ساری برادنیاں اس سے متاثر ہوں گے اور پرے ملک میں ایک قانون ہے اور اس قانون کے سبھی پابند ہیں تو یہ یونیفارم سیویل کورٹ کا جو جن بوٹل سے نکالا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حکومت کی دیگر ناکامیاں ہیں حکومت یقیناً ملک میں جو ماشری تواحی کھائی ہوئی ہے پورے ملک آدھا بلک بتا باڑ کی چپٹ میں ہیں اس سلسلے پر اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے منیپور میں جی اس طرح سے ظلم اور بربریوت照 ننگلا ناچ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے انسانیت شرم سار ہوئی ہے اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے ہزاروں لاکھوں نوجوان بروزگاری کی مار ہل لائیں اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے بلک کے حالات کتنے خراب ہیں اس پر کوئی بات کرنے کو نہیں تیار ہے تو اس طریقے کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگ جذباتوں میں آکر جذبات میں آکر سرپورٹ پار آئیں اور بہت سارے دوسرے جو مددے ہیں تو ختم ہو لیں تیک یہ سرکات کیونکہ آئی ہے اور ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو ہمارا جمہوری حق ہے جہاں ہمیں کوئی چیز غلط لگتی ہے تو احتجاج کا ہمیں پورا اشتیار حاصل ہے یہ مسلمان اور عیسائیوں کو آج سے نہیں اور زمانے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے یقینا کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو مسجدوں میں بھی بھوس کر مارکیٹ کرتی ہیں اور چرچ میں بھی جا کے مارکیٹ کرتی ہیں اور وہ دو ان تحریکوں کے تعلق سے ان تنظیموں کے تعلق سے حکومت باخبر ہے لیکن ان پر کوئی تاروائی نہیں کرتی ہے ابھی طرف کے جیسے بہت سائے معاملات میں آلے بھی ہمیں دینی جماعتوں کے طرف سے احتجاج مانی پور کے حادثے کی مضمت کو ہر شخص کر رہا ہے یہ جو میٹنگ ہے یہ مضمت ہی کی تو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں کہ اس حادثے کے خلاقی تو میٹنگ ہے جس میں بڑی تعداد میں سننی جبیت العلماء رضا اکیڈمی کے آہ بانی علامہ صحیح بنی صاحب بھی موجود ہیں احمد شمشی صاحب موجود ہیں احمد عباد صاحب موجود ہیں اگر دیا محمد عمر صاحب موجود ہیں یہ اسے کی مضمت کے لئے ہے یعنی بھر میں جو انسانی شرم صار ہوئی ہے ہمارے بھارت کی جو جو یمیج ہے وہ پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے اسے کی مضمت کے لئے آج کی شریون سوال ہے کہ جہاں ہمارے بلک کے پردھان منطری آج دو مہینے سے یا کئی مہینوں سے وہاں جس طریقے سے غلم اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے اور ماتر صرف کتیس منٹ سیکنڈ پردھان منطری طرح کرتے ہیں یہ ہمارے بھی افسوس کی بات ہے جو مسلمان حتیجات کر رہے ہیں انہیں آپ کیا میسے ہیں انہیں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پور امن رہ کر اپنے حتیجات کو درست کرائیں پور امن رہ کر حتیجات آپ کا جمہوری حق ہے حکومت نے آپ کو یہ احتیار دیا ہے دیش کے قانون میں اپنے حتیجات دیا ہے کہ آپ اپنی باتوں پر احتیجات درست کرائیں پور امن رہ کر احتیجات درست کرائیں اور اس کو بادی کی سے دیکھیں اس کا پورڈرافٹ آ جانے میں کیا نقاور مقصان ہے اس کو دیکھ لیا جائے اس کے بعد میدانی عمل میں آ کر پور امن طریقے سے احتیجات درست کرائے جائے اگر حکومت کو کوئی چیز لانی ہے نوٹ بندی حکومت کو کرنی تھی اس نے کسے سوالوں جواب کیا رات و رات نوٹ بندی ہوئی پورا دیش متاثر رہا ہزاروں موتیں ہو گئیں نا جانے کتنے لوگ آہ پاکے سے مر گئے تو جو ان کو کرنا ہے اس میں وہ ہمارے اور آپ کے سوال جواب کا انتظار نہیں کرتے یہ ہے کہ یونی فارم سیویل پورٹ کا حسن راپ آ جائے گا تو اس دن یقیناً پوری دیش میں صرف مسلمان نہیں تاکہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ ترپوں پر آ کر احتیاج کرتے سے پورٹی جا ستی ہے ایل آمک موسیقی موسیقی موسیقی